ہیلو فرینڈز بلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ انڈے کی بری کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی جھٹ پٹ سے بننے والی ریسپی ہے صرف پانچ منٹ میں آپ اسے بنا سکتے ہیں جب آپ کا کچھ پکانے کا کھانے کا منہ ہو تو فٹا فٹ سے پانچ منٹ میں آپ اسے بنا سکتے ہیں تو چلے دیکھتے ہیں اس کا بنانے کا میتھرڈ یہاں پر میں نے دو چمچ آئل کو گرم کر لیا ہے اور یہ دو پیاز ہے دو میڈیم سائز کی پیاز تھی اسے بہت ہی باریک چوپ کر لیں گے اور اس کو آئل میں ڈال دیں گے اور پھر اسے ہم چلاتے ہوئے فرائی کریں گے ہلکا سا کلر چینج کریں گے اس کا بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے پیاز کو اور جب اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے گا ابھی میں نے اس میں دال دی ہے دو ہری مرچے باریک کٹ کر کے دال دی ہے اور جب ہلکا سا کلر چینج ہو جائے تو اس میں ایک بڑا سا ٹماتر چوپ کر کے دال دینا ہے میں نے اسے چوپر میں کٹ کیا ہے آپ چاہے تو اسے باریک باریک چھوڑی سے بھی کٹ کر سکتے ہیں اب اسے ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے اور اچھے سے چلاتے ہوئے اسے فرائی کرنا ہے ابھی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں آدھا چمچ نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ دال دیجئے تو نمک ہم اس میں ملا دیں گے کہ ٹماتر اچھے سے سوفٹ ہو جائے اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر اسے ہم نے ٹماتر کو گلا لینا ہے تو میں یہاں پر لیڈ بن کر دوں گی تو میں پر لیڈ رکھ دیں گے اور دو منٹ کے لیے اسے ہم نے لو فلم پر پکا لینا ہے تو دو منٹ کے بعد ہی ہم ہج ساٹھ آئیں گے دیکھیں گے ہمارا ٹماتر جو ہے اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے تو اسے ہم اسی طرح سے چمچ سے ہی میش کر لینا ہے اسے میش کر لیں گے اور یہاں پر میں اس میں کچھ مسائل ایٹ کر رہی ہوں آدھا چمچ دھنیا پورڈر آدھا چمچ زیرہ پورڈر آدھا چمچ کالی مرچ پورڈر ہے آدھا چمچ ہلدی پورڈر ڈال دیں گے اور آدھا چمچ ہی یہاں پر میں اس میں لال مرچی پورڈر ڈال رہی ہوں ہم نے یہاں پر ہاری مرچے بھی لیتی تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اگر آپ تیکھا پسند کرتے ہیں تو مرچے آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں اب یہاں پر اسے ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے ایک منٹ کے لیے میں نے اسے اچھے سے بھون لیا ہے اسی طرح اپن میں اور پھر اسے ہم نے باریک کٹا وہاں ہرہ دھنیا اس میں ڈال دینا ہے اور اچھے سے اسے مکس کر لینا ہے اب یہ ہمارا جو مسائلہ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تو اب یہ بہت ہی سوکھا سا مسائلہ ہے تو میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے والی ہوں دو چمچ جتنا پانی میں نے ڈال کر اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے گیس کا فلیم لو رکھیں گے اور یہاں پر میں نے تین انڈے لیا ہے تو تین انڈے کو ہم نے اسی طرح سے توڑ کر دال دینا ہے پھیٹنا نہیں ہے اسی طرح سے دال دینا ہے تو اس طرح سے جگہ بنا کر ہم تین انڈے دال دیں گے اوپر سے ہلکا سا ہم نے کالی میریچ اور نمک سپرنکل کرنا ہے کیونکہ انڈے میں نمک نہیں ہے اور مسالے میں ہم نے نمک ایڈ کیا تھا تو انڈے پر ہم تھوڑا سا کالی میریچ پوڈر اور نمک ڈال دیں گے اسے ہم نے بن کر کے رکھ دینا ہے دو منٹ کے لیے تو صرف دو منٹ میں ہی یہ اچھے سے ہو جائیں گے اور یہ دیکھئے بہت اچھے طریقے سے اندر دکھ ہو گئے ہیں اب اوپر سے ہم نے تھوڑا سا باریک کٹاوہ ہرہ دنیا دال دینا ہے گارنیشنگ کے لیے اور ہماری انڈے کی بری ریڈی ہے تو یہ سے ہم پاؤں سے اور روٹی سے کھائیں گے بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور فٹا فٹ سے بن جانے والی ریسیپی ہے تو فرینڈز ریسیپی پسند آئے تو لائک کر دینا اور شیئر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ السلام علیکم